یہ دس فیصل لوگ امیر سے امیر تر اور یہ بچارے کیا کر رہے ہیں ان کے لئے گھر کا آٹا کرنا پورا کرنا مشکل ہوا ہوا ہے یہ ان کے لئے یہ محروم کی بات کرتے ہیں یہ محکوم ہے یہ محروم ہے اور یقین کریں نائٹی برسن لوگوں کو پاس اس وقت سب سے بڑا سوالیاں نشان کیا ہے وہ ایک پویم تھی وہ سکس یہ سیون کلاس میں جو میں نے اردو کی سنی تھی جوتا ہے تو موزا ہے تو جوتا گیا ان کی زندگیوں میں ایسے ہوتا ہے کسی مینے گھر کا رینٹ دے دیا ہے تو سکول کی فیس بچوں کی سوالیاں نشان ہیں سکول کی فیس دے دیئے تو وین والے کے پیسے رہ گئے وین والے کے پیسے دے دیئے تو دودھ والے یعنی یہ ہر وقت کشمہ کشمہ ہے مچارے نائنٹی پرسنٹ لوگ اور ٹین پرسنٹ لوگ جو ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ جب وہ شاپنگ مالز میں جاتے ہیں کہ پروڈک کی پرائزز کیا ہیں جو دل کرے جیسے دل کرے بائے کر لیں برحال بات کا مقصد سمجھانا کہ یہ نظام کاروبار ہے کهلے سے مارکیٹ میں چل رہا ہے چل رہا تھا ان پروفیسرز نے کیا کیا ان پروفیسرز نے سوچا کہ کیوں نہ کہ نیا نظام کاروبار بنائیں اور اس نیا نظام کاروبار کو بنانے کے لیے انہوں نے کیا کیا اس پورے کے پورے ٹین پرسنٹ چین کو ختم کر دیا انہوں نے کیا کہ اب جو ہم نیا نظام کاروبار بنائیں گے یہ جو دس فیصد لوگ امیر ہیں اور امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم ان کو نہیں لیں گے ہم ایک نیا نظام بنائیں گے اس نظام میں ہم کس کو لیں گے ایک عام کنزیومر کو لیں گے اور وہ بینیفٹ جو اس سے پہلے ہم کس کو دے رہے تھے ان ٹین پرسنٹ لوگوں کو ان کا وہ بینیفٹ روک دیں گے اور وہ پیسہ دوبارہ کس میں ڈسٹیبیوٹ کریں گے عام نائنٹی پرسنٹ اینڈ یوزرز کو اس سے کیا ہوگا عام لوگ جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے وہ خوشحال ہو جائیں گے اچھا اب انہوں نے بنانا ہے کیا میری اس چین کو سمجھے جہاں سے میں پوری بات کو لے کے آ رہا ہوں یہ پرانا نظام کاروبار ہے اب انہوں نے کیا بنانا ہے نیا نظام کاروبار اب جو نیا نظام کاروبار بنانا ہے اس میں جو منیجمنٹ بنانی ہے وہ کس کے اوپر بنانی ہے وہ ضرب کے قانون کے اوپر بنانی ہے اب آپ سمجھیں گے جو انہوں نے نیا نظام کاروبار بنایا جس کی بیس کیا ہے ضرب کا قانون اب یہ کس طرح سے بنایا گیا اب یہ آپ کو سہانی کہانی جو ہے میں نے یہ جو اتنے کروڑ کمالی ہے چالیس سلسلہک لوگ یہاں کمالی ہے یہ کیسے ہو رہا ہے یہ ساری کہانی آپ کو سمجھ آنا شروع اب انشاءاللہ اللہ ہو جائے گی یس اب آپ بات کرتے ہیں جو نیا نظام کاروبار ہے اچھا نیا نظام کاروبار میں کوشش کروں گا ایک ایگزیمپل ایک کہانی کی شورت میں آپ کو سمجھاؤں کیونکہ یہ بیسیکلی جو میتھڈ ہے میں اگر اپنی بات کروں تو یہ قرآن پاک کا میتھڈ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں لوگوں کو سکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں مختلف کہانیاں سکھاتے ہیں قسیے سناتے ہیں اس کے ذریعے لوگوں کو میسج دیتے ہیں اب ایک چھوٹی سی میں کہانی کی شکل میں کہانی کو سٹارٹ کرتا ہوں فرض کرے میں اپنے آپ کی کہانی سناتا ہوں فرض کرے میں ہوں اور میں ایک فیکٹری آنر ہوں اور میں نے اپنی ایک پروڈٹ بنائی ہے فار ایکزیمپل ایل ای ڈی آج کل پہلے ہر گھر میں ایک چاہیے ہوتی تھی جب یہ ٹی وی تھی جب یہ ایل ای ڈی ہوئی تو کیا ہوا ہر گھر میں نہیں اب ہر کمرے میں ایک ایک چاہیے ٹھیک ہے جی اب میں نے دیکھا کہ مارکیٹ میں اس کی ضرورت ہے اور میں اس کو بنا سکتا ہوں تو میں نے اپنی ایک فیکٹری لگائی اور اس میں کیا تیار کر لیا ایل ای ڈی فار ای ڈی فار ای ڈی میں نے ایک اسمبلنگ یونٹ لگا لیا آج کل جو چلتا ہے چائنہ سے پارٹ مگو اسمبل کرو بیچو اچھا اب یہ جو ایل ای ڈی ہے اس کا جو سائز ہے جو میں بنا رہا ہوں وہ ہے بتیس انچ مارکیٹ میں یہ بکٹی ہے تیس ہزار کی لیکن جب میں یہ ایل ای ڈی خود بنا ہوں تو مجھے کاؤسٹ کر یہ چھ ہزار کی کیونکہ بنانا مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ کیا ہوتا اس کو بیچنا اور بیچنے بنانے کے اوپر اگر ڈھائی سے تین کروڑ آج بھی لگائیں ایل ای ڈی کا یونٹ لگ جائے گا ایل ای ڈی ہیں بننا شروع جائیں گی لیکن جب آپ اس کو بیچنے کا نظام بنانے جائیں گے تو اگر ڈھائی کروڑ میں پروڈکشن ہو رہی ہے تو کم از کم بیس سے پچیس کروڑ چاہیے آپ کو اس کو مارکیٹنگ کا نظام بنانے کے لیے اچھا اب میرے پاس دو آپشن ہے پہلا آپشن ہے کہ یہ چھے زار کی چیز بنائی پہلا آپشن ہے میں اس کو روایتی طریقے سے بیچوں روایتی طریقے سے بیچنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا پھر وہ ساری چین مزانی پڑے گی اس کے ڈسٹریبیوٹر اس کے ہر شہر کے اندر برینڈڈ آفیس اس کے آؤٹلیٹس ہر شہر میں بڑے بڑے سائن بورڈ ان کے اوپر میری LED کی تصویریں پھر ایک کوئی اچھا سا فنکار جو میری LED کو لے کے LED نہ لیا تو پھر کیا جیا ہے وہ سنا ہوگا آپ نے نا دیو نہ پیا تو پھر کیا جیا پیو پیپسی بولو نظرہ پیو پیپسی بدل دے زمانہ پیپسی پی کے زمانہ بدلتا ہے اللہ کے بندوں زمانہ اس کا بدلتا جو کہہ رہا ہے ہمارا نہیں بدلے گا وہ کیوں کہہ رہا ہے پیو پیپسی بدل دے زمانہ کیونکہ اس کو یہ کہنے کے کروڑوں ملے ہوئے ہیں اب مجھے کیا کرنا پڑے گا اگر مجھے بھی اسی نظام سے اپنی LED بیش نہیں ہو تو مجھے پوری چین بنانے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ پورے پاکستان میں کرنے کے لیے کروڑوں چاہیے کہ نہیں چاہیے اب اس نظام کے لیے مجھے جو کروڑوں چاہیے میرے پاس تو ڈھائی کروڑ سے میں نے چیز بنا لی اب میں کیا کروں گا یا کمپنیاں کیا کرتی ہیں وہ بینک کے پاس جاتی ہیں اپنی فیکٹری کو پر کیا منظور کرواتی ہیں لون وہ کام جو ڈھائی کروڑ سے ہو سکتا تھا میں نے بیس کروڑ کیا لے لیا اس کے اوپر لون لون کا مطلب کیا ہے سود تو پہلے دنی اللہ اور اللہ کے نبی کے خلاف جنگ شروع ہو گئی اب میں جو پرافٹ مارجن رکھ رہا ہوں میں سوچوں گا کہ جو میں نے پیسے لگائیں مجھے بھی معاوضہ چاہیے جو بینک سے لے کے لگائیں ان کو بھی چاہیے جو بیج میں پوری چین رکھی ہوئی ہے ان کو بھی چاہیے تو میری مجبوریہ میں کتنے میں بیچوں گا تیس کی بات سمجھا رہی ہے لیکن میں یہ والا سسٹم نہیں کرتا میں اس کو بیچوں گا کس سے نئے نظام سے بیچوں گا تو مجھے کتنے کا بیچنا چاہیے یہ لیڈیو